بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے غافر نہیں ہیں یہ آپ نے فرمایا کہ اے حبیب صدی اللہ علیہ وسلم آپ جائے کسی شہر سے سفر کے لئے نکلیں نماز کے وقت اپنا مسجد حلام بن خانہ کعوہ کی طرف کریں کیونکہ جس طرح ہاتھ اقامت میں کعوہ کی طرف مو کرنے کا حکم ہے اسی طرح سفر میں بھی حکم ہے اور بے شک کعوہ خود قبلہ بنایا جانا یہ ضرور آپ کے رب کی طرف سے حق اور حکمت کے عائل موافق ہے اور اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ تمہارے عمال سے غافر نہیں اس لئے یہ وقتوں میں اس عمل کی بہترین جزا عطا فرمائے گا ہم تو سمجھتے ہیں خانہ کعوہ کی طرف مو کرنے بس شرائط نماز میں سے ہیں لیکن یہاں پہ یہ بتایا کہ یہ بہت بڑی نیکی بھی ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے جائیں وَمِنْ حَيْتُ خَرَجْدَ فَبَلِّ وَجَهَاكَ شَقْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَابِ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جہاں سے بھی آپ اپنا مو مسجد حرام کی طرف کر لیں وَحَيْتُ مَا كُنُتُمْ فَبَلُّوا بُجُوهَكُمْ شَقْرَهُ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا مو اسی کی طرف کرو تاکہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے سوائے ان کے جو ان میں ناانصافی کریں فَلَا تَخْشَوْهُمْ بَخْشَوْمُ تو ان سے نہ ڈرو فرمج سے ڈرو وَلِقُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ بَلَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ تاکہ میں اپنی نعمت تم پر مکمل کر دوں برطا کہ تم ہدایت پاؤ اس رکو میں تین مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی درموں کر یہ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے بزار کی معلومت ہے کہ یہ تقرار ہے بار بار ایک حکم لیکن حقیقت میں یہ تقرار نہیں ہر بار کے حکم کی علت جدا ہے پہلی بار جب نماز میں مسجد حرام کی ترمو کرنے کا حکم دیا گیا اس کی علت یہ بیان ہوئی کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا جوئی کے لیے مسجد حرام کو قبلہ بنایا سبحان اللہ اور نماز میں اس کی ترمو کرنے کا حکم دیا دوسری مرتبہ جب مسجد حرام کی ترمو کرنے کا حکم دیا تو اس کی علت یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالی نے ہر امت کا الگ الگ قبلہ بنایا ہے جس کی ترمو کر کے وہ نماز پڑھتے ہیں اور جب امت محمدیہ بھی ایک امت ہے تو ان کا قبلہ مسجد حرام کو بنایا اور اس کی ترمو کر کے انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا اور تیسری مرتبہ جب یہ حکم دیا گیا تو یہ علت بیان فرمائی کہ قبلے کے معاملے میں یہودی مسلمانوں کے خلاف حجت قائم نہ کر سکے وَحَيْتُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْ جُوْحَكُمْ شَطْرًا اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا مو اسی کی طرف کرو اس آیت میں مجموعی طور پر لوگوں سے فرما دیا گیا کہ تم حالت سفر میں ہو یا حالت اقامت میں جنگل و بیعبان میں ہو یا شہر میں ہر جگہ ہر حالت میں اور ہر وقت تم سب نے نماز میں خانہ کا وحی کی طرف مکرنا ہے سبحان اللہ تاکہ یہودیوں کو اس اعتراض کا حق نہ رہے کہ ان کی کتابوں میں تو قبلے کی تبدیلی کا لکھا ہوا تھا لیکن اس نبی نے تو ایسا کیا ہی نہیں یا وہ یہ اعتراض نہ کر سکیں کہ یہ نبی ہمارے دین کی مخالفت تو کرتے ہیں لیکن قبلہ ہمارے بانہ ہی مانتے ہیں اور مشرقین کو یہ اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی مخالفت میں حضرت عبراہیم علیہ السلام اور حضرت اسمائیل علیہ السلام کا قبلہ بھی چھوڑ دیا علاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اعراض میں سے ہیں اور ان کی عظمت اور بزرگی کو مانتے بھی ہیں مگر جو ان میں سے نائنسا بھی کریں یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت پولی ہو چکی اب بھی اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو وہ خود ظالم ہیں دین جرام تانے سننا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت رہی ہے اگر اب بھی کوئی تم پر اعتراض کرے تو سمجھو کہ یہ نبیوں کی سنت پر اللہ نے تمہیں عمل کا موقع تا فرما دی جائے اس آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم کعبہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھنے کی وجہ سے کفار کی طرف سے ہونے والے اعتراضات سے نہ ڈڑھو ان کے تانے تمہیں کوئی نقصان نہیں پنچا سکتے اور تم میرے حکم کو پورا کرنے کے معاملے میں مجھ سے ڈڑھو اور میرے حکم کی مخالفت نہ کرو بے شک میں ہی تمہارا مددگار ہوں اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا عذاب پیش نظر بکھنا چاہیے اور کسی بھی کام کو کرنے یا نہ کرنے سے پہلے اس بات پر غور ضرور کر لینا چاہیے کہ یہ کام کرنے یا نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی یا اس کا لطیقہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی صورت میں صحیح ہوگا جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نسرکار کے بہت بڑے صاحبین ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ سے ہمیں لگے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کس چیز نے رولایا آپ نے فرمایا اللہ کی قسم نہ تو میں موت کی گبرات سے رو رہا ہوں نہ یہ دنیا سے رفصتی کے غم میں آنسو بہا رہا ہوں بلکہ میں تو اس لیے روتا ہوں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا کہ دو مٹھیا ہیں ایک جہانم میں جائے گی دوسری جنت میں مجھے معلوم نہیں میں کون سے مٹھی میں ہوں گا صحابی ہیں بہت بڑی عظمت ہیں لیکن اس کے باوجود یہ اللہ کا خوف اور ڈر ہے حضرت حسن پسری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں قیامت کے دن ان لوگوں کا حساب آسان ہوگا جو آج دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا محاصبہ کرتے ہیں وہ اس طرح کہ انہیں جب بھی کوئی کام ترپیش ہو تو پہلی اس پر بھور کرتے ہیں پھر اگر وہ کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو اسے کرتے ہیں اگر اس کے برخلاف نظر آئے تو اس سے رکھ جاتے ہیں اور پھر فرمایا قیامت میں ان لوگوں کا حساب بڑا مشکل ہوگا جو آج دنیا میں عمل کرتے وقت بور و فکر نہیں کرتے اور کسی قسم کا محاصبہ پر ایٹی کام کرتے ہیں ایسے لوگ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی شمار کر رکھا ہے اور پھر آخری آیت دلاوت فرمائی وَيَقُولُونَ يَعْوَيْنَا مَالِهَادَ الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا اَحْسَوَاهَا وہ کہیں گے ہائے ہماری خرابی اس نامر عمال کو کیا ہے اس نے ہر چھوٹے اور بڑے قناہ کو گہرا ہوگوا ہے جو کچھ کیا ہو اس کے اندر موجود ہے وَلِقُتِمَّنِ عَمَتِي عَلَيْهُمْ تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کروں آئے مبارکت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے مسلمانوں جس طرح اللہ تعالی نے اپنے حبیب صدق دا بولے ہی والی تمہارا بشت بنایا جو تمہارے صاحب نے حق کی طرف سے ہدایت دینے والی آیتیں تلاوت فرماتے ہیں رشد و ہدایت کے راستے کی طرف رانمائی کرتے ہیں اللہ تعالی کی وحدانیت اور اس کی عظیم قدرت پر قطی دلائم قائم کرتے ہیں تمہیں بد پرستی کی نجاست سے پاک کرتے ہیں اور تمہیں وہ جیس سکھاتے ہیں جس سے تم اپنے نفسوں کو پیچان سکو اور ان کا تذکیہ کر سکو اسی طرح مستقل طور پر تمہارے لیے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا تاکہ اللہ تعالی تم پر اپنی نعمت پوری کرے گویا جیسے مسلمانوں کا نبی جدہ گھانا تھا ایسے ہی ان کا قبلہ بھی جدہ گھانا ہو گیا